صدیوں سے بطور غزہ اور دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا میتھی دانہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہی کام نہیں آتا بلکہ مجموعی صحت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے حصوصاً موسم سرما میں وارل بیماریوں سے بچنے کے لیے اکثر گھروں میں نظر انداز ہونے والے میتھی دانے کے فوائد جاننا نہائیت لازمی ہے میتھی دانہ اور میتھرے میں فرق میتھی دانہ جو کہ عام طور پر حکیمی دعاوں کا جز ہے یہ رائی کی طرح باریک ہوتا ہے جبکہ میتھرے موں کے دانے کے نصف کے برابر ہوتے ہیں جو کہ اچار اور کھانوں وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں بعض لوگ عام ملنے والے میتھرے کو ہی میتھی دانہ سمجھ لیتے ہیں گو کہ یہ دونوں میتھی کی اقسام ہیں لیکن ان کی تاثیر فوائد اور خوشبو کے درمیان فرق بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ چھوٹی اور بڑی مکھی کے شہد کے درمیان ہوتا ہے کسوری میتھی در اصل میتھی دانے کی کاشت کر کے اگائی جاتی ہے اس میتھی کی خوشبو اور تاثیر بہت زیادہ کووی ہوتی ہے دوسری طرف میتھرے اچار اور کھانوں وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے آپ نے دعا کے طور پر ہمیشہ میتھی دانہ کا ہی استعمال کرنا ہے نہ کہ میتھرے کا ہندی، اردو، بنگالی، گجراتی اور اجستانی زبانوں میں اسے میتھی اور عربی میں حلبہ اور فارسی میں شملت اور پشتوں میں ملخوزے اور انگریزی زبان میں فینوگریک کہا جاتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق میتھی دانہ، غزائیت، فائبر اور نیوٹرسیوٹیکل اجزاء سے برپور غزاء ہے گرم تاثیر کے حامل میتھی دانے کے موسم سرمہ میں بقائدگی سے استعمال کے نتیجے میں کئی موسمی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے ماہرین غزائیت کے مطابق میتھی دانے میں اور میتھی سبزی میں قدرتی طور پر انٹی الارج خصوصیات پائی جاتی ہیں میتھی دانہ، نزلہ، زکام، بیتہاشا چھینکیں، دسٹ الارجی کے شکار لوگوں اور سانس سے متاثرہ افراد کے لیے انتہائی مفید دوا قرار دی جاتی ہے میتھی دانے میں موجود کمیائی اجزاء، بعض ماہرین طب کہتے ہیں کہ اگر لوگ میتھی کے فوائد سے آشنا ہو جائیں تو سونے کے دام کے برابر اس کی قیمت دے کر اس کو خریدنے لگیں گے کیونکہ یہ غزائیت فائبر اور نیوٹرسیوٹیکل اجزاء سے برپور غزاء ہے اس میں قدرتی طور پر انٹی الارجی خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ میتھی میں وٹمن اے، بی، سی، فولاد، فاسفوروس اور کلشیم پائی جاتا ہے آئیے جانتے ہیں میتھی اور میتھی دانے کے فوائد کے بارے میں ہارٹ اٹیک سے بچاؤ میتھی دانا دل کے حملے کے صورت میں پہنچنے والے شدید نقصانات سے دل کو محفوظ بناتا ہے اور دباؤ کو کم کرتا ہے میتھی کو دل کی صحت کے حوالے سے بہترین قرار دیا جاتا ہے وہ افراد جنہیں دل کے دورے کا خطرہ ہو اگر وہ صحت بخش غزاء کے ساتھ میتھی دانے کا استعمال جاری رکھیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑی حد تک ٹال جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی دل کا دورہ پڑ بھی گیا تو اس سے دل کو پہنچنے والا نقصان کم سے کم رہے گا وجہ یہ ہے کہ میتھی کا استعمال خون کی رگوں میں نرمی بحال کرتا ہے اور ان کے قدرتی لچک واپس لاتا ہے کینسر سے بچاؤ میتھی دانا کا تیل کینسر کے مریضوں کے لیے انتخائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے یہ تیل ایسے ایزا پر مشتمل ہوتا ہے جو کینسر کے خلیوں کے حلاف مضاہمت کرتے ہیں اسی وجہ سے کینسر کے مریضوں کے لیے یہ تیل بہترین ہے اور قدرتی ہونے کے وجہ سے اس کے مضر اثرات بھی نہیں ہوتے کولیسٹرول کی سطح میتھی دانا جسم میں مجود برے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جگر کی حفاظت جگر ہمارے جسم میں پائے جانے والے زہریلے مادوں کی صفائی کا کام کرتا ہے بہت زیادہ غیر صحت بخش غزاؤں کے استعمال کی وجہ سے ہمارا جگر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن میتھی دانا جگر کو زہریلے مادوں کی صفائی کے حوالے سے مدد فراہم کرتا ہے وزن میں کمی متعدد تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزانہ میتھی دانے کے استعمال سے جسم میں موجود چربی کو کم کیا جا سکتا ہے میتھی دانا دو سے چھے ہفتے تک روزانہ تین مرتبہ تین سو میلی گرام کھانے سے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں یہ بھوک کو کم کرتا ہے اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں نزلہ، زکام، چھنکیں، ڈسٹ الارجی میتھی میں قدرتی طور پر انٹی الارجی خصوصیات پائی جاتی ہیں لہٰذا یہ نزلہ، زکام، کسرت سے چھنکیں آنا اور ڈسٹ الارجی کے شکار لوگوں کے لیے انتہائی مفید دوا ہے ڈسٹ الارجی کے شکار افراد ایک چمچ میتھی دانا لے کر آدھا گلاس پانی میں اُبالیں اور پھر چھان کر اس میں شکر کے شہد ملا کر صبح و نہار مو یا پھر رات کو سونے سے قبل پندرہ بیس روز تک استعمال کریں قبض کے لیے میتھی پیٹ کے کیڑے مارتی ہے حضمت رست کرتی ہے اور بلغمی مزاج رکھنے والوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے قبض کی صورت میں میتھی کے بیچ کا صفوف گڑھ میں ملا کر صبح و شام پانچ گرام کی مقدار میں کھایا جائے تو آنتوں کی کر کردگی بحال ہو جاتی ہے اور قبض بھی ختم ہو جاتی ہے جبکہ جگر کو بھی تقویت پہنچتی ہے چہرے پر کیل محاصے چہرے پر کیلو اور محاصوں کا حاتمہ کرنے کے لیے چار کپ پانی میں چار کھانے کے چمچے میتھی دانا شامل کر کے رات بار کے لیے رکھ دیں صبح اس پانی کو چھان کر پندرہ منٹ تک اُبالنے کے بعد تھنڈا کر لیں یہ پانی روزانہ دن میں دو مرتبہ چہرے کے جلد پر لگانے سے کیل محاصے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ضیابتس شگر کے لیے ضیابتس کے علاج میں میتھی کو انتہائی محصر پایا گیا ہے شگر کے مرض میں میتھی دانا کا استعمال جسم میں شگر کی سطح کو متوازن رکھنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسولین کے مضاہمت کو کم کرتا ہے ہرمونس کی بہترتیبی ایک چاہے کا چمچ میتھی دانا ایک کپ پانی میں شامل کر کے پینے سے ہرمونس کی بہترتیبی درست ہو جاتی ہے اس چائے کو دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہرمونس کے ترتیب کے لیے یہ چائے جدوائی طرح سے کام کرتی ہے اسٹریس اور پریشانی کا علاج اگر آپ مسلسل پریشان ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ رہتا ہے تو اس نسخے پر عمل کر کے آپ اپنا اسٹریس لیول کم کر سکتے ہیں اس کے لیے میتھی دانا لیمو کا راست چہید تلسی کے چند پتے اور ایک درچینی کا ٹکڑا ایک کپ پانی میں اوبال کر تھنڈا کر کے پی لیں اسٹریس لیول میں ضرور کمی آئے گی مہواری کے درد میں کمی ایک چھٹکی میتھی دانا ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے مہواری کے درد سے نجات مل سکتی ہے آیام محسوسہ سے دو یا تین دن پہلے بھی اگر اس نسخہ پر عمل کیا جائے تو پیڈیٹس کی وجہ سے ہونے والی دوسری پریشانیوں سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے بلیک ہیڈز کے ہاتھ میں کے لیے تین کھانے کے چمچ میتھی دانا دو کپ پانی میں اوبالیں اتنا اوبالنے کے پانی آزا رہ جائے اب میتھی دانا کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے بلیک ہیڈز اور کھلے مساموں پر لگا لیں اسے خوشک ہونے دیں پھر چہرے پر اسکراب کر کے اتار لیں پہلی دفعہ کے استعمال سے آپ واضح فارق میں حسوس کریں گے اور روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز ہمیشن کے لیے ختم ہو جائیں گے میتھی دانا کے پانی کو بالوں کے جڑوں میں لگا لیں اور پوری رات لگا رہنے دیں صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں اس سے بالوں کے جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور بال گنے ہوتے ہیں نئی ماں کے لیے میتھی دانا دود پلانے والی ماں کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی میتھی دانے کے استعمال سے بہت افاقہ ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے میتھی دانا ہر طرح سے خواتین کے لیے بہترین ہے سوجن اور بادی کے لیے جن لوگوں کو بادی کا مرض ہو یعنی کھانے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہوں یا مسور پھول جاتے ہوں ان کو عمومی طور پر اس کا استعمال رکھنا چاہیے یعنی چاول ڈہین خمیڑی روٹی علو وغیرہ لقصان دیتے ہیں تو کچھے یا پکے میتھی کے بیچ ضرور استعمال کریں میتھی دانے سے بنی چائے ڈسٹ الارجی سے بچاؤ کے لیے میتھی دانے کی چائے کا استعمال انتہائی مفید ہے میتھی دانا کی چائے بنانے کے لیے ایک چائے کے چمچ میتھی دانے کو ادھا گلاس پانی میں اوبالیں اب اس چائے کو چھان کر اس میں حسب زائقہ شکر یا شہد ملا کر صبح و نہار مو یا پھر رات سونے سے قبل پندرہ سے بیس روز تک استعمال کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ